اور آج سمانے میں تو بہت ہی زیادہ ہے اللہ حکم کہ ہم اگر دین پر چلیں گے تو دنیا کیا کہے گی یہ بڑا کومن فکر ہے انسانوں کے لئے جب ہم اللہ کی دین پر چلیں گے تو دنیا کیا کہے گی اس وجہ سے لوگ دین کو خیال نہیں کرتے دین جو میں آپ کی خدمت کہہ رہا ہوں تو دین پر مر کرنا یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں صرف کہ آپ نمازیں پڑھ لیں روزہ رکھ لیں حج کر لیں جہاں دین پر حکم آئے اللہ پاک کا کہ دین پر پورا عمر کرو تو اس دین کا مطلب حقیقت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کرو عشق بھی کرو اتعاد بھی کرو یہ ہے دین پر چلنے کے بات کیوں کہ آپ سرکار دو اسم کو چھوڑ کر تو دین ہے ہی نہیں اس کا فرامی دین نہیں ہے آپ کی ذاتِ گرامی آپ کی ذاتِ بابرکات آپ تو رحمتِ کائنات ہیں جانِ رحمت ہیں آپ ہمارے اور اللہ کے دنگیان وسیلہ ہیں واسطہ ہیں ہمارے اور اللہ کے دنگیان آپ ہی واسطہ ہیں اور تو کوئی واسطہ نہیں آپ ہی کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو پچھانا اللہ کی ذات کو پچھانا اس کی صفات کو پچھانا اللہ کے حکامات کو حاصل کیا جنت کو پچھانا جنت کو جانا دوزر کو سمجھے حراف کو سمجھے دوزر کی حالت کو سمجھے قبر کی حالات کو سمجھے سارا علیف سے لے کے یہ تک جتنا دین ہے وہ سارا آپ کے واسطے سے ملائے وہ سارا آپ کے واسطے سے ملائے دینی سارا وہی ہے آپ سوسم کی ذات اگرامی دینی سارا آپ کی آپ ہی کی اتباہ کا نامی دین ہے حقیقت یہ تسلیم کرنا ہے اس پر جو تسلیم کرتا آدم حدیم پہائی اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ پر چلنے کے چلنے پر جب دنیا خلاف ہو جائے گھر والے خلاف ہو جائے باہر خلاف ہو جائے اپنے خلاف ہو جائے غیر خلاف ہو جائے گانی پڑھنے لگیں تانے پڑھنے لگیں مصیبتیں شروع ہو جائیں اسی ڈرسل میں کہتے ہیں دنیا گئے گئی اور حقیقت ہی ہے کہ یہ وہ چیز ہے الحمدللہ کہ عاشقان رسول کہتے ہیں یہ ہمارے لئے اللہ کی طرف سے ایک توفہ ہے سبحانہ اب اس ڈرسل میں تانے گالی پڑھیں گے بلکہ کیا ہے اس وجہ سے پہننا ہے کہ گالی پڑھیں آخری سنت پر عمل کرنے کے بعد کوئی آپ کا تانہ نہیں دی رہا برا نہیں کہہ رہا تفسوس کرنے یہ کیا ان لوگوں کیا ہو گیا کیا ہو گیا ان لوگوں سبحان اللہ اور پھر اس پر شکل ہو گیا کہ اللہ تعالی سبحان اللہ میں نے سنت پر عمل کرنے شکل کرتا ہے انہوں نے سنتوں کو ایکسیٹ کر لیا ہے یہ بھی فرط فائدہ کی چیز وہ بھی کوئی انسان ہے بندر وہ ایک انسان ہے جس کے سینے میں قرآن اور سنت کو چھوڑتا پھر ہے وہ بھی کوئی انسان ہے جس سینوں کے علوم برے ہوں وہ سنتوں کو ترک کرتا ہے مجھے بتا ہے اس کی کیا وقت ہے دنیا کے کیا قیمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی علاوہ کسی کی پاس کوئی وقت ہے اور اس انسان کی کتنی بڑی وقت ہے سبحان اللہ جس نے اللہ کی فضل سے نہ کسی دنیا کی نہ کسی چیز کی پروہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو رنگ رسول میں ڈھال دیا جب تک یہ دل سالم رہتا ہے آپ کو اس کو بچائیں گے اللہ کے حبیب کی محبت کے اندر کوئی پتھر نہیں گھائیں گے تو کبھی نہ سوچیں انسان دنیا میں زیادت کیا آخرت میں زیادت بھی بخش بھی نہیں پائیں یہ بات سمجھیں گے نا تو بھائی سرکارے دوسروں کے سنتوں کو عمل کرنا جو ہے اس در سے چھوڑ دینا کہ یا پانے پڑیں گے تشنے پڑیں گے یا دل میں رنج ہوا فلان تو پس ختم نہیں کلیں اس لئے سبحان اللہ وہ تو واسطے ہیں ہمارے واللہ کے دریئے ہیں باتہ وجہ وجو کائنات ہیں آپ نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ بنتے کچھ ہوتا ہے نا دنیا میں نقشہ ہی نہ ہوتا نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی نہ پہاڑ ہوتے نہ کچھ ہی کا وجود ہی نہ ہوتا ہے یا نہیں تو اس کے لئے الحمدللہ ایک تانہ کھانا کتنی بڑی قیمتی جیز ہوگی میرے دوستو سبحان اللہ بس میں جا رہے ہیں وہاں گالی دوگان میں کہا وہاں گالی سبحان اللہ یہاں گئے وہاں گالی ادھر گئے تو وہاں گالی گالیں سونی ہیں نا میں بہت میں تو سینٹر کے اندر تھا بالکل سبحان اللہ آنڈر سینٹر کے اندر دوگان تھے الحمدللہ بھائی یہ تو پھر مزات نہیں نہ ہو یاری دیں نہ ہو یہ دوستی پکی انہیں ہو کچھ نہ جائے آنڈر سے سر سے امامہ نہ اترے سبحان اللہ جس 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 جہاں پر ہم پتا ہے کہ اس سے اس کو اسکرنا ہے کوئی قیمت نہیں آپ کی نواز میں آپ کو پساں پتا خطوہ لگا دے میرے پیار کوئی قیمت نہیں کسی عبادت کی قیمت بنے گی تو کس سے بنے گی اتبائے رسول صلحہ صلحہ سبحان اللہ نکھر جائیں گی یہ آپ کی عبادت میں بتا رہو آپ نکھر جائیں گی آپ کے قرآن اگر آپ نوازم کے آسکار دسوں کے خاطر ایسی تنہی نے کہا اللہ کے نبی نے کہا من احبہ سنتی سنت کتنا بڑا انعام دیا ہے اللہ کے نبی نے اس سے جیسے انعام دیا ہے کہ جب تنہی میرے سنت پر عمل کرے گا تو تُو اتنا غد ہو جائے گا زمانے کے اندر کہ تجھے نہ گھر والے پسند کریں گے نہ بار والے پسند کریں گے نہ عبادت کرنے والے پسند کریں گے کہیں بھی نہیں تجھے پاکر اُلو بلکل گھٹا کہیں گے گھٹا سمجھیں گے تجھے من احبہ سنتی یہ تجبیت اتنا بڑا انعام دیا کریں گھبرانہ نہیں اس کا انعام بہت بڑا ہے اس کا بنام اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے ایک امام پہنے کا کتنا سواب ہے ڈھاڑی رکھنے کا کتنا سواب ہے نبی ہنک ترس پر کپڑوں پہنے کا کتنا سواب ہے جو چیز آپ کو پسند تھی اس کو پسند کرنا کتنا سواب ہے یا کوئی فرض واجب اللہ نہیں کہا کیونکہ انعام ایسا رکھ دی ہے یا فرض ہونے کی ضرورتی نہیں پڑتی کتنا بڑا ہے اگر تُو نے میرے ایک امامی سے محبت کر لی محبت کر لی کتنی محبت کر لی امام نظریت تیو میں پیار کریں اس پر سینٹ لگائیں خوشو لگائیں اور جان کے ان لوگوں میں جائیں دن کے جیروں کے پر تیر چلیں سبحانہ خوب چلاشنو کے جائیں اسی جگہ پر بھئی شادی میں ایسا نہیں آنا آپ نہیں دیکھیں لوگ مزاق اڑائیں گے آپ کا ہمارے شادی میں ایسا آپ آکے بیٹھ دیں گے مولانا آگیا نہیں آئیں گے بلکو نہیں ایترین طریقے سے سنت کا حالانکہ آگے پیچھے پینا مینو سنت کا لباس کو پہتے ہیں مہماما کو کشکو لگاؤ السلام علیکم رحمت اللہ کریں گے ہمتی ہے ایسی نہیں بنتا آشان یہ نام کیا ملے گا مرحب سنت محبت کی جسا یہ محبت کی نشان یہ نہیں کہ اسے مسجد میں پہنے آگے یہ تو محبت نہیں یہ تو چپ کر اس مسجد میں آگے چلے گے نہیں اردی جگہ جائیں جہاں کوئی پیکٹیس نہ کرتا سارے دوسرے رنگ میں ہوتا ایک ہی رنگ نظر آئے مہم سبحان اللہ زندہ ہے نبی بہم سنت کیسا زندہ کی ہے شخص ہے یا نہیں بھی نام کیا ہے محبت سنت اہا بنین اللہ کہ تُو نے تُو میرے سنت سے پیار کیا میں تُجھ سے پیار کروں